اسلام علیکم رانہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے رانہ صاحب جلسے میں عمران خان صاحب کا اعلان اس کے بعد ایک مشاورت اور مشاورت کے بعد فواد چودری صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کے بدھیا جمعیرات تک معاملہ حل ہو جائے گا جو سی ایم کی پی کے ہیں ان سے مشاورت ہو گئی ہے سی ایم پنجاب سے مشاورت کل ہوگی جس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آ جائے گا کاؤنٹر سٹرائٹیجی کیسے کیا ہوگی کیسے رکے گے آپ تحریک انصاف کو میں آپ کہتا ہوں اب عمران خان کے یہ جو علانات ہیں یا اس قسم کے اس کے پروگرام ہیں یا جس طرح کا سلسلہ اس نے شروع کیا ہو گیا کچھ مہینوں سے وہ تو اب میرے حال ایک مزاقی بن کے رہ گیا کوئی اس کو سیریس نہیں لیتا ہے عمران خان کو اگر ہم تو کہتے تھے کہ بھئی پہلے دن ہی اگر یہ معاملات کسی جگہ بھی آپ نے جو اس کی ڈیمانڈز ہے سیریس ہوتا تو جہاں اس نے چھوڑی تھی اس وقت نیشن سمبلی کا اس نے کہا کہ میں نے نہیں جانا یا رزائن بجوا دیئے تو یہ اس وقت بھی یہ دونوں سمبلیوں میں کر سکتا تھا یا ڈیزولف کر سکتا تھا یا رزائن کر سکتا تھا لیکن ابھی بھی اس نے کرنا ہوتا تو اسی طرح نہیں یہ ایڈوائز کروا دیتا جیسے نے علان ہوئے تو یہ اس کی میرے حالیہ سے ہی تماشا اس نے لگایا رانہ صاحب اس وقت آپ ہی کہتے تھے کہ عمران خان اگر الیکشنس چاہتے ہیں تو وہ سبائی اس امیلیاں ڈیزولف کر دے عمران خان نے سبائی اس امیلیاں ڈیزولف کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو کیا اس وقت جب آپ کہتے تھے کہ اگر عام انتخابات چاہیے ڈیزولف کر دے اب ڈیزولف ہوتی ہے عام انتخابات کی طرف جائے گیا نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمیں تو اس سے کوئی نہیں لیکن اگر وہ سسٹم کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے یا کسی بادنیتی سے پہلے وہ سٹیج تو آئے نا وہ تو میرا میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیزولف کرنے تک جائے گا کیونکہ اس کی اس میں جان ہے اگر اس میں ڈیزولف کرنے کے بعد بھی اسی طرح یہ کومن چلتی ہے جو کہ چلنی چاہیے تو فیڈرل کومنٹ میں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ دو سملیوں میں تو الیکشن ہو سکتے ہیں اور یہ کروایا گا بھی تو یہ کوئی اچمبے کی بار لیکن رانہ صاحب چار سو سے زائد نشستوں پر انتخابات یعنی چو سٹھ فیصد نشستوں پر انتخابات پاکستان بھر کے اندر بائیس سرب روپے کا تقریباً خرچہ ہے کیا آفورڈبل ہے یہ دیکھ انہیں اگر اس نے کرنا ہے تو پھر تو کانسٹیوشن میں یہ مینڈیٹری ایک الیکشن ہو اس میں کس طرح سوٹ سے حال ہے جو فینانشل اس کا امپیکٹ آتا ہے لیکن میرا جو ابھی تو ایک پولیٹیکل اینگل سے میں بات کر رہا ہوں یا ایک کانسٹیوشن کے والے سے ابھی دیکھیں کوئی دنیا جو دوسرے ملک سٹیٹس میں مطلب امریکہ کا لے لیں تو وہاں پہ ان کے الیکشن جو پروینشل لیول پہ سٹیٹ لیول پہ جو بھی سٹ اپ ہے وہاں آپ کے دیکھیں کہ مختلف سٹیٹس میں مختلف اگر میں الیکشن ہوتے رہتے ہیں نہیں امریکہ میں بھی ہوتا ہے ایون ہمسائے ملک بھارت کے اندر بھی مختلف ریاستوں کے اندر ہوتا ہے لیکن کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں ایٹس پوائٹی ٹائم سوال تو یہ ہے رہاں صاحب افورڈ نہیں اگر ہم نیشنل سمبلی کا بھی ساتھ کروائیں تو وہ ایڈیشنل خرچہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ اسی خرچے میں ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کی ڈیمانڈ ہی غلط ہے سمبلیوں کو ٹائم پوری کرنی چاہیے اور کریں گی مدد پوری تو یہ میں سمجھتا ہوں جب استیفہ لینے آتا ہے تو استیفہ دے جاتا ہے ڈیزول کرنے آتا ہے تو اکرانے آتا ہے تو اپنی سمبلیوں ڈیزول کر دیتا ہے یہ تو ایک عجیب میں سمجھتا ہوں اب یہ ایک انٹرٹینمنٹ بن گئی ہے انٹرٹینر بن گیا ہے یہ عمران خان لیکن رانہ درویر صاحب ایک بڑا سادہ سا سوال تو یہ بھی ہے نا کہ اس وقت جو معاشی مشکلات ہیں وہ بھی سملے میں نہیں آ رہی بڑھتی جاری ہے سیون پوائنٹ ایٹ بلین ڈالرز کے ہمارے ریزرف پورٹ چکے جو تقریباً تین ہفتے کے پیسے ہیں ہمارے پاس ہونے تین مہینے کے چاہیے ڈالر کابو میں نہیں آ رہا ہے انفلیشن بہت اوپر ہے انٹرس ریٹ ہمارا جو ہے وہ تقریباً آل ٹائم ہائے سکسٹین پرسنٹ کی اوپر ہے تو اگر اسی طرح سے رہے گا دونوں طرف سے فلیکسیبیلٹی نہیں ہوگی نہ کی بھیٹ چڑھائیں گے تو آلٹی میٹلی تو عام عوام پیسے کی سر معیشت کے لیے خرابی ہوگی ملک میں سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو معاشی استحقام بھی نہیں آئے گا دیکھیں اس کا ذمہ دار کون ہے میجے بڑا عجیب لگتا ہے جب اس کے سنوے بات ہوتی ہے کہ جی دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے اور گورنمنٹ یہ کام کرے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار اپوزیشن یا ایک ذمہ دار قیادت کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی میں اپنا ایک کنٹیبیوٹ کرے اور اپنا جو حصہ وہ ڈالے اور اس کا یہ ہی ہے کہ یہ جو اپوزیشن بنا ہو گیا عمران خان اس کو چاہیے کہ وہ عین اور اس کی مطابق چلے اور پارلیمنٹ کی سوبرانیٹی کو تسلیم کرے اور ڈیموکریٹیک نام جو ہیں یا پولیٹیکل ایک مچوریٹی ہوتی ہے اس کے بتاہد یہ چیزوں کو خود دارے نہیں لیکن رادہ صاحب یہ جمہوری حق تو عمران خان کے پاس ہے کہ وہ اپنے وزرائیالہ سے کہے کہ سبلیز ڈیزولف کر دے سبلیز ڈیزولف ہو جائے اس کے بعد انتخابات کرانا وہ بھی بائنڈنگ ہے جیسے آپ بھی فرمارے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے بند باندھنے کے لیے کاؤنٹر سٹرائٹیجی حکومت کی جانب سے کیا ہوگی کیا کوئی گورنر رول کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیا کوئی تحریکی ادم اعتماد لانے کا سوچ رہے ہیں ابھی تک آپ نے کیا پلان کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ہوتا یہ ہوگا نہیں کام میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے پتا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ باتیں کرتا ہے اگر کرنا ہوتا تو اسی دن کر دیتا کیا اس نے بعد میں کیا ہے اگر اس نے ایک الان کیا ہے ایک اس نے فیصلہ کیا ہے تو فیصلے کو امپلیمنٹ تو ایک منٹ کی بات تھی وہ کہتا جی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے آپ اتنے شور کیسے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا اس لیے کہ جب وہ یہ کہتا ہے اس دن اس نے کیا نہیں ہے یہ کام اسی وقت یہ تو اسی وقت ایک فیصلہ کیا ہے تو پھر کر دیتا ابھی وہ کہتا ہے کہ جی میں وزرائے اللہ سے اور پارلیمانی پارٹی جو ہیں مطلقہ سملیوں کی جو ان کی ہیں ان سے مشورہ کروں گا یہ بھی آپ نے اس کا سنے نا تو مشورہ کرے گا تو اگر مشورہ یہ آتا کہ یہ فیاد امان نہیں ہے پولیٹیکل ہی ہمارے لیے تو پھر یہ نہیں کرے گا پرویز علیہ صاحب کا تو اس پہ ویڈیو سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تو سکسٹی سیکنڈز لگائیں گے زیادہ سوچیں گے نہیں ایک منٹ میں ہم کر دیں گے نہیں تو ایک منٹ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کرنا ہوتا تو اسی وقت کر دیتا کسی کو بات ہے ایک منٹ لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرویز علیہ صاحب بھی ہم بھی جانتے ہیں پرویز علیہ صاحب کو وہ ان کو بھی پتا ہے وہ اس کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا وفادار ہوں یا میں آپ کے ساتھ ہوں اس کو بھی پتا ہے یہ کام نہیں ہونا اس لیے وہ خالی کار بھی ڈال رہا ہے میں بتا تو آپ کو رہا ہوں یہ سارے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں پنجاب کے اندر خاص طور پر پنجاب میں ہی ہو سکتا ہے کہ حکومت تبدیل کی جا سکے تو what are you planning here کوئی thumping majority نہیں ہے وہاں ان کے لوگ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں پہلے بھی ہمارے ساتھ 20 آدمی تھے اب ان کے مزید ہمارے پاس اتنے لوگ ہی ہیں جیسے بھی تھوڑے زیادہ ہوں گے تو وہ بلکل پی ٹی اے کے ساتھ ان کے فیصلوں کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے اور آپ آنے حالے دنوں میں دیکھیں گے کہ چیزیں آپ کے سامنے آجیں گے انفولڈ ہوتی جائیں گے پنجاب حکومت تبدیل کرنے کی پلاننگ ہے آپ کی بلکل سو فیصد ہے سٹرٹیجی کیا ہے اس کے لئے سٹرٹیجی یہی ہے کہ ہم اسمبلی کریں گے تحریکی عدم اعتماد لائیں گے تحریکی عدم اعتماد لائیں گے اور ہمارے پاس مجورٹی بی آر یا اعتماد کا ووٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا تو اعتماد کا ووٹ لینے کا گورنر کہیں گے چیف منسٹر کو یا آپ تحریکی عدم اعتماد لائیں گے دونوں میں سے کون سا آپشن ایکسرسائز کریں گے بندے اپسٹین کریں گے اس کو ووٹ نہیں دیں گے آپ کے ساتھ کتنے لوگ رابطے میں ہیں بیس پچیس لوگ ہیں بلکل ہیں اس پہ کافلی کے لوگ بھی شامل ہیں کافلی پہ تو شجاہ صاحب ان کے صدر ہیں اور ان کے ہی ایک عینی اور قانونی حق ہے کہ وہ اپنے لوگ کو کہیں اور میرا حل وہ اس پہ کہیں گے بھی اور کام بھی کر رہے ہوں گے اور کہیں گے بھی ان کو آپ کو صرف سات ووٹ چاہیے ہیں حکومت تبدیل کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس بیس سے پچیس ووٹ ہیں تو پھر دیر کس بات کیے کر رہے ہیں نا میں نے بتایا ہے کہ آنوالے دنوں میں چیزیاں فولڈ ہوتی جائیں گی چودری پرویز علیہ صاحب کے حوالے سے رانہ صلاعولہ صاحب نے اگلے دن کہا کہ اگر ان کو وزارتیالہ دے کر بھی ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے انگیش تو وہ بھی کرنے میں ہم دریغ نہیں کریں گے تو کیا کوئی ایسی آپشن پہ بھی غور کر رہا ہے نہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دیکھ لیں آپ کس نے سیریس ہے اس مسئلے پہ یہ تو آپ کے اس سوال کا جواب ہے جو آپ پوچھ رہے تھے کیا آپ کا کیا پلان ہے اس کا مطلب ہے اگر پرویز علیہ صاحب کو بھی ہم قبول کرنے کو تیار ہیں ایک بڑی برائی سے جان شڑانے کے لیے عمران خان سے اور چھوٹے موٹے جو چیزیں ایڈجسٹ کرنی پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر حال میں عمران خان جیسی برائی سے یا فتنے سے جان شڑانا چاہتے ہیں رانہ صاحب یہ تو تب ہوتا ہے نا جب رابطے ہو رہے ہوں کیا کوئی رابطہ کیا گیا ہے چوزری پرویز علیہ صاحب سے دیکھیں رابطے اس طرح تو اوپن تو نہیں ہوتے رابطے ہیں اور مختلف جو ہمارے لوگ ہیں جو ریلیونڈ لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں رابطے کی ہوئے ہیں انہوں نے اچھا رانہ صاحب یہ تو تب ہی ہوگا نا جب اسمبلی ڈیزولف ہونے سے پہلے پہلے کی باتیں ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں یا تحریکی عدم اعتماد کا کہیں لیکن آج جو میٹنگ ہوئی ہے حمزہ شہباز صاحب کی وزیر خیادت اس کے اندر تو تحریکی عدم اعتماد کی تجویز کو مسترد کیا کیا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق نہیں دیکھیں ہاں بالکل یہ ایک ڈیموکریٹک پراسس ہے پارلیمنی پارٹیو میں مشورہ کرنا اور اچھی مشورہ کر سکتے ہیں لیکن میں بتاؤں کہ طریقہ عدم اعتماد ہو یا اعتماد کا ووٹ ہو یا دوسرے قانونی جو ہیں چارہ جو ہی وہ سارے سربی کے سب ہی آپشن ہمارے سامنے ہیں اور جو زیادہ وائبل ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ لیکن عمران خان کے ڈیسین سے پہلے پہلے کرنا پڑے گا آپ کو یہ یہی کریں گے نا جی آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے اگر اسمبلی ڈیزول وہ کر دیتا ہے تو اس کے بعد تو فیادی کوئی نہیں ہے یعنی آپ نے اپنا فائل ورک مکمل کر لیا ہے انڈر پرشنڈ آپ کا کیا خیال ہے ہم ایسی بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہ بھی اعلان کرتا تو ہم کوئی کام کر رہے تھے گورنمنٹ جینڈ کرنے کے لئے تو رانہ صاحب آئندہ آنے والے کتنے روز میں کیونکہ آج فواد چود نے کہا کہ بدھیا جمعیرات کو ہم اعلان کر دیں گے تو کیا اس کا مطلب چند گھنٹوں کے اندر ہم آپ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایکشن دیکھیں گے دیکھیں ان کو کرنے دیں لیکن ایکشن دیکھ رہا میں نے آپ سے ایک اور بھی بات کی ہے جو آپ نے سنی ہے ایک آپشن کی وہ قانونی چارہ جو ہی بھی ہے ہمارے ذہن میں جی جی وہ قانونی چارہ جو ہی کیا ہے سر وہ جو نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہوا کیا وہی پروونشنل اسمبلی میں بھی دیکھنے کو ملے گا نہیں ہمارے بہت سے ایک پیٹیشن بھی پڑی ہوئی ہے جو ہم نے کہہ ہوئے ہیں کہ جی جو پرویزلائی کا الیکشن ہے وہ غلط ہوئے ہیں اور اس پر پیچھے کوئی قانونی جو آز نہیں تھا جو کہ نہیں تھا تو بہت ساری چیزیں ہیں یہ بہت ساری چیزیں میرے انفورٹ تو نہیں لیکن قانونی چارہ جو ہی کا آپشن بھی ہمارے سامنے ہے اس پر کافی اس میں وزن ہے یہ بڑی امپورٹن بات آپ کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ راستہ عدالت کی تھرو نکلے گا میں کہہ رہا ہے کہ سارے آپشن ہیں تینوں چاروں آپشن ہیں اور ان میں ایک ضرور ہم ایکسرسائز کریں گے جس جو بھی ہم مناسب سمجھے گے اپنی حالات کے مطابق جو سیچوئیشن آئے گی اور جو جو ہمارے لیگا ایکسپرٹس کہیں گے اور ہمارے پارلیمانی پارٹیز کہیں گے